اور ساتھ وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اگر آپ کا ولیمہ اصر کے ٹائم ہے انہوں نے ٹائم ہے آپ کو دو سے چار کا دیا ہے تو یہ پاکستان ہے نا دو سے چار کا مطلب تین سے پانچ ساڑھے تین سے چھے ہے اسی دوران اصر کی نماز آئی اور نکل گئی یہ کیسی نماز کی حفاغی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نکل گئی ہے یہ کیسی نماز کی پابندی ہے ورنہ جماعت تو گئی ہی گئی پہلے کھانا کھائیں گے پھر ٹائم بچ جائے گا تو بھا کے دو ٹکریں بھی لگا لیں گے کہا نہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہیں کوئی نماز جا رہی ہے میٹنگ چل رہی ہے ایسی میٹنگ بھاڑھ میں جائے جو میٹنگ رب کے آگے سر بھی نہ جھکانے دے کیا کریں گے ہم ایسی میٹنگ کو نماز نہیں چھوٹنی چاہیے جماعت کے ساتھ بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بھی غور سے بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بھی گناہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بلا عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں کیا کروں کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں وہ نبی جس عمل پر لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لئے تیار ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ناجائز کام پر کیسے آگ لگ گئی ہے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو بھی ایک جرم کیا ہے گو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں نماز ہی چھوڑ دیں لیکن جماعت سے پڑھنے کا احتمام کریں میٹنگ میں نماز گئی ولیمے میں نماز گئی بازار میں شاپنگ کرنے گئے مال پلازے میں کھڑے ہیں یہ لے لیں یہ لے لیں نماز گئی یا جماعت گئی نماز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا نہ جماعت کو کسی صورت میں چھوڑنا ہے صبح سردی ہے نیند کا غلبہ ہے گرم کمبل اور لحاف ہے چلو صبح اٹھ کے اپنی پڑھ لیں گے جماعت تو چھے بیس پہ ہوتی ہے صورت تو پچپن پہ نکلتا ہے چلو پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے یہ جو نماز جماعت کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے چلو پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے